یہ جاننا ضروری ہے کہ اس سورہ کریمہ کا نام بنی اسرائیل ہے لیکن میراج کے واقعے سے اس سورہ کریمہ کی اتدار ہو رہی ہے وجہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کا گہرہ تعلق امت مسلمہ سے ہے اور یہی وہ رات تھی کہ بنی اسرائیل کو ان کی مسلسل نافرمانیوں کی وجہ سے فضیلت کے اسٹیج سے اتار کر کے امت محمدیہ کو لاکر کھڑا کر دیا اور یہ بتا دیا گیا کہ اسٹیج وہی ہے صرف کردار بڑھ لے اگر وہی حرکتیں جو یہود نے کی ہیں اگر تم نے بھی کی تو تمہارے اندر کوئی سرخاب کا پر نہیں لگا ہوا ہے ہم تمہارے ساتھ بھی وہی کرنے والے ہیں جو یہودیوں کے ساتھ ہوا ہے اسٹیج وہی ہے صرف کردار بڑھ لیں اسی رات کو یہودیوں کو فضیلت کے اسٹیج سے اتار دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں تمام جہانوں میں فضیلت دی دی یا بنی اسرائیل کو جہانوں میں فضیلت اتا فرمائی اس فضیلت کے اسٹیج سے اسی رات کو انہیں اتار دیا گیا ہے پھر ان کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے دو مرتبہ بڑے بڑے فساد فی الارض کیے فساد فی الارض کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی بغاوت اور اتنی بڑی بغاوت کہ معمولی آدمی اس طریقے کی سرکشی اور بغاوت کی جسارت نہیں کر سکتا مثلا پہلی دفعہ انہوں نے یشبیہ نبی اور یرمیہ نبی ان دونوں کو قتل کر دیا انبیاء کا قتل کتنا بڑا جرم ہے انہوں نے ان دونوں نبیوں کو قتل دیا یہ اللہ کی نافرمانی میں اتنا آگے نکل گئے تھے کہ انہوں نے نبیوں تک کو قتل کرنے میں ہج کی جاہت محسوس نہیں تھی اور دو نبیوں کو انہوں نے قتل کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے بابی کے بادشاہ بخت نصر کو ان کے اوپر مسلط کر دیا پانسو ستاسی قبل مسیح یہ بخت نصر بادشاہ آنڈھی اور توفان کی طرح اٹھا اور قہر بن کر کے یروشلک کے اوپر ٹوٹ پڑا اور اس نے لاکھوں یہودیوں کو قتل کیا اور حیکل سلیمانی بیت المقدس کو بلکل پیوند خات کر دیا گرا کر کے زمین کے برابر کر دیا اور لاکھوں مردوں عورتوں بچوں کو لونڈی اور غلام بنا کر کے بابی لے گیا بابی کے اسیری کے دوران انہوں نے اللہ تعالیٰ سے توبہ تھی روئے گڑ گڑائے کہ پھر ایسی حرکت نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ نے ایران کے بادشاہ سائرس کو توفیق دی اس نے بابی کے اوپر حملہ کر کے ان تمام لوگوں کو آزاد کروایا پھر یہ یروش علم میں آ کر بس گئے لیکن ابھی زیادہ مدت نہیں گزری تھی کہ انہوں نے دوسرا فساد فی الارض کیا اور اس وقت انہوں نے ایک رکاسہ ایک ٹانسر کے کہنے پر زکریہ علیہ السلام کے بیٹے حضرت یہیہ کا قتل کر آیا اور اس رکاسہ نے مطالبہ کیا تھا یہیہ کا سر کاٹ کر کے میرے سامنے پیش کیا جائے تو حضرت یہیہ علیہ السلام کا سر کاٹ کر کے تشک میں رکھ کر کے اس ٹانسر کو پیش کیا جائے یہ کتا کا جمعہ ہے اور حضرت زکریہ علیہ السلام کو بھی انہوں نے قتل کیا یہ دوسرا فساد فی الارض تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے ٹائٹس رومی کو عذاب بنا کر کے بھیجا ٹائٹس اگر میرا حافظہ غلط ہی نہیں کر رہا ہے تو ستر عیسوی یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان میں اٹھائے جانے کے ستر سال بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا گیا اس کے ستر سال بعد رومی بادشاہ ٹائٹس نے یروشنم کو پر حملہ کیا اور تقریباً ایک لاکھ تیئیس ہزار یہودیوں کو قتل کیا اور چھہتر ہزار یہودیوں کو لوڈی اور غلام بنا کر کے لے گیا انہوں نے دو مرتبہ زمین میں زبردست فساد کیے اللہ تبارک و تعالی نے دونوں فسادوں کی سزا انہیں اس طریقے سے دی یہ واقعہ بیان کر کے مسلمانوں کو بتانا یہ مقصود ہے کہ جس طریقے کی حرکتیں یہود نے کی ہیں اور جیسی سزا انہیں ملی ہے ایسی حرکتیں تم مت کرنا ورنہ اسی طریقے کی سزا تمہیں دی جائے اس سے تم نہیں بجھ سکتے اللہ تعالی نے اشارت فرمایا وَقَضَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنَ وَلَتَعْدُنَّ عُلُوًا كَبِيرًا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُهُ لَهُمَا بَعْثْنَا عَلَيْهُمْ عِبَادًا لَنَا عُلِي بَاسٍ شَبِیدٍ فَجَاسُ خِلَالَ الدِّيَارِ جب پہلی مرتبہ انہوں نے فساد فی الْأَرْضِ کیا تو ہم نے اپنے بندوں کو ان کے اوپر مسلط کر دیا وہ ان کے گھروں میں گھوز گئے ان کی آبرو محفوظ نہیں رہی ان کی ناموس محفوظ نہیں رہی ان کے گھر محفوظ نہیں رہی ان کی جانے محفوظ نہیں رہی ان کے عبوال محفوظ نہیں رہی ان کا دیار محفوظ نہیں رہا اللہ تعالی نے اپنے طاقت پر بندوں کو ان کے اوپر مسلط کر دیا اور دوسری مرتبہ جب انہوں نے شرارت کی تو صرف یہ ہی نہیں ہوا کہ ان کو قتل کیا گیا اور بقیہ کو لوڈی اور غلام بنائے گیا بقیہ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَكَ مَا دَخُلُوا مسجدوں کو اسطبل بنا دیا گیا مسجدوں کو اسطبل بنا دیا گیا مسجدیں در حقیقت یہ ہمارا روحانی مرکز ہے مسجدیں اگر ڈھا دی جائیں تو ہمارا روحانی مرکز گر جانے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی سے جو ہمارا تعلق ہے کٹ جاتا ہے اور انسان کٹی پتنگ کی طرح ہو جاتا ہے تو گویا اپنے برے کرتوتوں کی وجہ سے نہ صرف یہ کی خود اپنے آپ کو لوگ نقصان پہنچاتے ہیں بلکہ اس کا اثر عبادت گاہوں کے اوپر بھی پڑتا ہے لوگ آتے ہیں اور عبادت گاہوں بڑھا دیتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو یہ وارننگ دیئے کہ تم یہودیوں جو ایسی حرکت مت کرنا ورنہ جس طرح ظالموں کو ان کے اوپر مسلط کر دیا گیا اور انہوں نے یہودیوں کی ایٹ سے ایٹ بجا دی ایسے ہی تمہارے اوپر بھی ظالموں کو مسلط کر دیا جائے گا پھر نہ تم محفوظ رہو گے نہ تمہارے مال محفوظ رہیں گے نہ تمہارے گھر محفوظ رہیں گے نہ تمہاری آبرو محفوظ رہے گی نہ تمہارے بال بچے محفوظ رہیں گے اور نہ تمہارا رہائش کا مقام محفوظ رہے گا نہ تمہاری عبادتیں محفوظ رہیں گے اگر تم نے یہودیوں کے عمل دوہرائے تو جیسے ان کے اوپر ظالموں کو مسلط کر دیا گیا تھا انہوں نے ان کی ایٹ سے ایٹ بجا دی اسی طریقے سے ظالموں کو تمہارے اوپر مسلط کر دیا جائے گا اور وہ تمہاری ایٹ سے ایٹ بجا دیں گے عبرت کے لئے اللہ تبارک و تعالی نے یہودیوں کے ان دو واقعات کو پیش فرمایا موسیقا